اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب حفلے آپ سب خیریت سوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اچھا آج جو ہے میں نے نونویج بنایا تھا اور جب نونویج بنتا ہے نا تو پھر اگلے دن کی یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بچے صبح میں کیا لے کے جائیں گے سکول کے لنچ میں میں نے کافی ولاغ میں دیکھا ہے پاکستان وغیرہ کے یا پھر اور بھی مسلم کنٹری جو ہوتی ہیں اس میں بچوں کو نونویج وغیرہ آرام سے دے دیتے ہیں بنایا کہ انہوں نے ٹینشن نہیں رہتی ہے لیکن ہمارے انڈیا میں نے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم ہے نا صرف ویجی دے سکتے ہیں نونویج تو بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں جو ہے میں رات میں ہی پچکی ٹک فین کی تیاری کر رہی تھی کہ چلو ابھی کر دیتی ہوں کیونکہ پھر صبح میں جلدی جلدی زیادہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو بہت ہی انسٹینٹ سی ریسیپی ہے جو میں آج پہ ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں اور بچوں کو بہت پسند بھی آتی ہیں اور ساتھ میں ہیلڈی بھی بہت رہتی ہیں تو میں نے یہاں پر ہے نا دھائی سو گرام سوجی لیا ہے جس کو روا بھی کہتے ہیں بہت ہی انسٹینٹ سی بن جائے گی اس میں میں نے دو سیشے ڈال رہی ہوں فروٹ سالٹ کے آپ اینو لے سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی جو آپ کے پاس ہے وہ لے سکتے ہیں میں نے ابھی مانگائے تھے تو مارکٹ میں کچھ اور ملا نہیں تھا اور بس ساتھ ہی تھوڑا سا ٹیسٹ کے حساب سے میں آپ پر نمک ایٹ کر رہی ہوں بس اس میں یہی دو چیز جائیں گی اینو یا پھر نمک باقی اس کے اندر اور کوئی بھی انگریرینٹ نہیں جائے گا اور اب جو ہے بس میں اس کا بیٹر تیار کرلوں گی پانی ڈال کر تھوڑا سا اور اس میں اینو ڈالے ہوئے ہیں تو یہ بہت جلدی ایکٹیویٹ بھی ہو جائے گا بہت ہی انسٹینٹ سی بننے والی ریسیپی ہے تو بس اس کا ہے نا ہم زیادہ نہ تو گاڑا رکھیں گے نہ ہی زیادہ پتلا رکھیں گے بس تھلکا سا ایسا رہنا چاہیے جس طرح کے سا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں جو ہے یہاں پر سوجی کی اڈلی بنا رہی ہوں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں تو میں نے یہاں پر جو ہے اڈلی کا سٹینڈ لے لیا ہے مارکٹ میں یہ بہت ایزلی ایویلیبل رہتا ہے میرے پاس یہ پورا کوکر ہے تو میں نے اس کا پورا کوکر لے لیا تھا پرنہ اس کا خالی سٹینڈ بھی آتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور کسی بھی بھگونو وغیرہ میں یا کسی بھی پتیلے وغیرہ میں بھی اس کو رکھ کر اس کو سٹینڈ دے سکتے ہیں اور ادھر جو ہے ہم نے اپنے بیٹر ریڈی کیا تھا میں نے اس سے پہلے ہی اس پورٹ کے اندر پانی تھوڑا سا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے اٹھا کے اس کو اس میں رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر سے اس کا جو لیڈ ہے وہ بھی کور کر دیا ہے اور بس مشکل سے پندرہ منٹ لگیں گے ان کو سٹینڈ ہونے میں کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے تو بہت جلدی ہو جائیں گی سوجی کی ویسے ہیں یہ اور پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا بلکہ پندرہ منٹ سے پہلے ہی میں نے کھول لیا تھا یہ تو کافی اچھے سے کوک ہو گئی ہے میں نے اس میں بیچ میں نائف ڈال کے دیکھا تھا اور بہت اچھے سے کلین ہی نکلائے وہ تو اس طرح سے آپ بھی ڈال کے دیکھنا اگر آپ کرو اور یہ بہت اچھے سے ہو گئی ہے سٹین ہلکی سی تھنڈی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے یہ نائف سے نکال لی تھی بہت ایزلی نکل جاتی ہے میں نے کوئی سمائل وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سوفٹ بنی ہے یہ بس اس طریقے سے میں سارے اپنی اڈلیوں کو باہر نکال لوں گی کیونکہ اب یہ تیار ہے اور تھنڈی بھی ہو گئی ہے اور اب یہ بس میں بنائی رہی تھی اتنی ہے نا میرے بڑے بھائی کی بیٹی رہتی ہے یہاں پر گھر سے بس دس منٹ کی دوری پر ہے تو وہ آگئی تھی رات میں تقریباً ساڑھے گیارہ بچ رہوں گے انہوں نے سوچا چلو باجی کے یہاں پر چلتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے رات میں بیٹھنے کے لیے وہ آ جاتی ہے ایسا ہی اور میں نے سامبھر بنائی تھی تو میں نے سوچا چلو ان کے سامنے بھی تھوڑی سا سرب کر دیتی ہوں ویسا انہیں بلکل بھی گنجائش نہیں تھی منہ کر رہے تھے پھر میں نے کہا چلو ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا تو بس میں انہی کے لیے میں نے سامبھر سامبھر میں نے بنا لی تھی بس تڑکہ نہیں لگایا تھا میں نے کہا چلو صبح میں جب گرم کروں گی تب ہی اس میں تڑکہ لگاؤں گی ابھی جو ہے میں نے تھوڑی سی نکال کر سامبھر میں اس میں تڑکہ لگا لیا ہے اور بس جیسے ہی اندر گھوسے تھے نا گیٹ سے انہوں نے انٹری کی تھی فوراں ہماری بھی لائٹ چلی گئی تھی کیونکہ آندھی ایسی چل رہی تھی بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی لائٹ ویسے بھی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا موسم ایسا ہو جاتا نا ہلکا بندہ باندھی کا تب بھی لائٹ چلی جاتی ہے اچھا پہلے ہماری لائٹ نہیں جاتی تھی بلکل بھی لیکن اب جو ہے تھوڑے سے ٹائم سے ہماری جانے لگی ہے لائٹ تو ابھی میں نے ان کو ٹیسٹ کر آیا تھا ویسے ان کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ جب پیٹ بھرا رہتا ہے نا پھر بھی کچھ بھی کھانو کو دل نہیں کرتا ہے لیکن جب انہوں نے کھائی تو انہوں بہت اچھی لگی تھی اور اس کی بات جو ہے ہم کھا رہے تھے یہاں پہ سب مل کر آئس کریم اور آئس کریم تو گرمیوں میں اچھی لگتی ہے خیر بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے اور سمیہ ہے نا اس لیے آئی تھی کہ باجی کہاں چل رہے ہیں وہاں کی لائٹ آ رہی ہوگی اور جیسے یہ اندر ہوسی نا ہماری بھی لائٹ چلی گئی اور پھر اتنا پریشان کرا تھا لائٹ نے نا کہ بس رات کو تین بجے لائٹ آئی تھی ایک بجرہ ہے سامنے کی ساری لائٹ آ رہی ہے پوری گلی کی باہر کی سمیہ ہے کہ جانے کی بات جو ہے نا تھوڑا سا بیٹر اور بچ گیا تھا تو میں نے فٹا فٹ سے اس کو بھی ڈال کر اس ٹیم دے دیا تھا کیونکہ جو بیچ میں رک گیا تھا پھر میں نے اسے چھوڑ دی تھی میں نے کہاں چلو بعد میں کر دوں گی اس کو اور بس اتنے ایڈلی سٹیم ہو رہے ہیں تھی میں نے فٹا فٹ سے سارے برطن اکھٹے کی اور انہوں میں سے انہیں واش کرنے لگی کیونکہ رات میں ہے نا مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے سنگ میں برطن چھوڑنا ہینٹوینڈ میں دھوکر ہی رکھتی ہوں سارے برطن چاہے میں صبح میں لگا دیتی ہوں ورنہ میں صبح میں بھی نہیں لگاتی ہوں ہنٹوینڈ رات میں ہی لگا کر سوتی ہوں تو مجھے صبح میں جو ہے نا برطن لگے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں اپنی جگہ پر تو یہاں جو ہے میرا سارا کچن جو ہے وہ بھی کلین ہو گیا ہے اور باقی کی جو ایڈلییں تھیں وہ بھی سٹیم ہو گئی ہیں صرف دو ہی پلیٹ مائن تھی بس اتنا ہی بیٹر بچا تھا بس انہیں بھی میں نے ٹھنڈا کیا پھر اس کے بعد ان کو نکال کر بس میں نے فریز میں رکھ دیا تھا اور ساری سامبر وغیرہ بھی رکھ دی تھی سامبر باقی کی جو ہے میں صبح میں ہی تڑکا دوں گی آئیت آئیت سکول کیوں نہیں گئی کیوں نہیں گئی کیوں نہیں گئی تھی سکول رات میں ہمان دیا گئی کون آیا تھا میمان کیوں نہیں آیا سومایا آپی آگئی رات بھی چلی گئی کیوں نہیں آئیت بہت لیٹ باقی ڈیٹ کوئی پھن کر میں کچھ بھی نہیں پہنے سارے کپٹے اتار کے ایسی سو گئی تھے یہ بنیاں میں نے آپ کھائی سوٹے ہوئی میں نے آپ کھائی سوٹے میں اور جب آیا چل گئی ایسی چل گیا پیر ٹھند ہو گئی پیر میں نے یہ پھنا دیا کہ میں نے سوٹے میں پھنا دیا کھڑا نہیں کرا تھا بس ایسی لیٹ گئی ایسی بس ہاتھ ڈال ڈال کے پینا دیو گرمی کتنی ہو رہی تیرا مزایا گرمی میں کیوں آج چھوٹی کیوں کرلی سکول کی سبہ اٹھنی رہی تھی لڑکیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے نیند آرہی رات میں لیٹ سوی تھی جوٹ ہے جوٹ ہے اور جوٹ ہے کیوں کروں گرمی کی نید؟ زند جلدی بتاؤ چائے لاؤں چائے لاؤں کوفی لاؤں یا دودھ لاؤں یا دودھ کا روحظہ لاؤں بتاؤں تو پھر پانی والا روحظہ پانی والا روحظہ تو رمضان میں پیتے ہیں وہ بریک فاسٹ میں کوئی پیتے ہیں پانی والا روحظہ دن میں پی لیتے ہیں پانی والا روحظہ پانی والا روحظہ پانی والا روحظہ میں نے سمائیوں کو دے دیا کیوں؟ کیوں؟ دودھ میں ڈالکے لاؤں روحظہ ٹھیک ہے؟ ڈن یہ ڈن ہو گیا جیب ناشتہ مانگایا ہے دودھ میں ملوان لیتی ہے دودھ میں سفایا دے رہتا ہے اس لڑکی کو دیکھو جارا پیجے بودھی لگتا ہے دودھ میں ملائی بھی پڑھی لیتی ہیں تو؟ اچھا نہیں لگتا ہے دودھ میں روحظہ اچھا لگتا ہے پانی کا تو دن میں پیتے ہیں ابھی ناشتے میں چل رہا ہے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں بریٹ پکوڑے اور روحظہ دودھ تو سب کو میں نے بچوں کو ناشتے میں بریٹ پکوڑے بنائے تھے کیونکہ میں نے پرانٹھے بنائے تھے تو اس کا تھوڑا سا لکب بھرتا رکھا تھا تو بس میں نے سوچا چلو تھوڑا سا بریٹ پکوڑے بنا دیتی ہوں بچے کھا کر چلے جائیں گے تو ابھی جو ہے میں کھا رہی ہوں روحظہ کے ساتھ بریٹ پکوڑے اور آیت کھا رہی ہے پانی والے روحظے کے ساتھ یہ دودھ نہیں پیتی ہے لڑکی بلکل بھی اور بریٹ پکوڑے کے بعد حضبن بولے چلو شیروہ کے ویکسن لگوا دیتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کے لگی نہیں تھی بلکہ اوور ہی ہو گیا ہے ٹائم تو ابھی بس میں آج لے کر ہی جا رہی ہوں چلو روز ایسا ہی ہو جاتا ہے تو آج اس کو لے جاتی ہوں آج جو ہے خوشی بھی اسکول نہیں گئی تھی کیونکہ صبح کے وقت جب وہ اٹھی تھی تیار ہونے کے لئے ہیں تو پھر اس کی طبعہ تھوڑا ٹھیک سی نہیں تھی تو پھر میں نے اس سے منع کر دیا کہ مجھ جاؤ اور میں جو ہے یہاں پر آگے تھی گورنمنٹ ہاسپیٹل سارا شیروہ کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہاں سے ہی چلتا ہے شیروہ سے ہی جب سے یہ ہم نے لیا تھا چھوٹا سا ہی اور یہ گورنمنٹ ہاسپیٹل نام کا ہے ساری دوائیں سب انجیکشن وغیرہ سب یہ باہر سے ہی منگواتے ہیں اور یہاں پر کافی سارے پپیز اور ساری کیٹس وغیرہ اور کافی سارے انیمال تھے جن کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی کسی کے ویکسین لگنی تھی تو سب لے لے کر آ رہے تھے تو یہاں اس بڑھنے لا دی تھی ویکسین اور اس کے لگ رہی ہے ویکسین کپڑھا ڈال دیا تھا انہوں نے اس کے موہ پر اور ایک انہیں یہ بڑی پیاری سی کیٹ تھی گری کلر کی پرشن تھی یہ پر اس کو باہر کے بلے نہ مارا تھا تو تھوڑے تھوڑے سے زخم ہو رہے تھے تو یہ اس کو دکھانی کیلئے لائن تھی اور مجھے اتنا ترس آ رہا تھا لڑائی میں بہت زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے چھوٹا سائے تھے بہت ڈریپ لگ رہی ہے اس کے چھوٹا سائے تھے اس کے کیا ہو گیا نیم کے پیڑاتے ہیں ہاں پر بھی ہیں چھوٹا ہوا ہے اہاں مالک رہے ہیں چلیے آج کے لیے نا کوئی فروٹ نہیں یہ مارکٹ میں سب سے زیادہ مہنگوزی نظر آ رہے ہیں بس گھر سے نکلتے ہیں نا مہنگو کی ٹھیلے نظر آنے لگتے ہیں ویسے ہزبین ہے نا خود ہی لے کر آ جاتے ہیں جب آفیس آتے ہیں ادھر سے تو خود ہی لے کر آ جاتے ہیں لیکن اب جو ختم ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو اچھے مل رہے ہیں لے لیتا ہوں میں کہہ رہی تھی بعد میں لے جانا کیونکہ مجھے گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی ایک تو نا گھر سے بہاں نکلتے ہیں اتنے پسینہ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اتنی امہ سو رہی ہے موسم کے اندر اتنا موسچر ہے بہت زیادہ تو میں سوچ رہی تھی بس جلدی سے گھر چلی جاؤں جب میں ہسپٹل گئی تھی خوشی سو رہی تھی اور جب میں وہاں سا آئی تھی تو وہ اٹھ گئی تھی تو اس نے بولا مجھے بریٹ پکوڑے نہیں کھانے ناشتے میں مجھے اڈلی اور سامبھری دو تو میں نے پھر اس کو اڈلی اور سامبھری دے دی تھی میں نے کہا چلو یہ ہی کھا لو تیسٹ کر کے بتاؤ کیسے بنا سب کو یہ ملا لنچ میں آج تم بھی سکول جاتی نا تو یہ ہی ملتا اچھے بن جی بہت ساکٹو رین اور جی ہو گئی ہوں میں اب فریش کھانا وغیرہ میں نے تیار کر لیا سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہی میں فریش ہوئی ہوں ناشتہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی ہمیں لگ جاتے ہیں نا پھر کھانے پینے کا بلکل دھیان نہیں رہتا پھر ایسا لگتا ہمارا کام فارغ ہو جائے دکھاتی ہوں آپ کو میں نے کیا بنایا ہے تو میں نے جو ہے بنایا ہے آج دلی آج میں نے بنایا ہے دلیم اور ماشاءاللہ investigación بنایا ہے ٹکے میں Shiba to آتے ہیں تو���اجاجئے لگتا ہے اور اプرت سے بنای زیادہ اور ہاں جو ہے میں نے بنائی بریانی ساتھ میں دلیم اور بریانی میں نے دونوں چیزیں بنائیں شخصہ بھی ریڈی ہو گیا ہے، کروکری نکال لیا ہےaffeamba اور اگر یہ خشین واش کر کر رکھ تھی ساری click اور یہاں پر جو ہے میں نے بنایا ہے یہ میٹھا والا تو پھر زیادہ لگتا ہے اور ادھر جو ہے میں نے بنائی یہ بریانی ساتھ میں دلیم اور بریانی میں نے دونوں چیزیں بنائی ہانا بھی ریڈی ہو گیا ہے ادھر جو ہے کروکری نکال لیے ساری خوشین اور یہ خوشین واش کر کر کے رکھئے ساری کروکری اور یہاں پر جو ہے میں نے بنایا ہے یہ میٹھا والا دلیم اور یہ ہمارے یہاں پر ضرور بنتا ہے جب دلیم بنتا ہے تو میٹھا والا بھی ضرور بنتا ہے اچھا اس کی ریسیپی میں آپ کو دھوں گی کہ یہ کیسے بنتا ہے اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور بہت ٹیسٹ یہ لگتا ہے جب اس کو بناتے ہیں ہم بلکل کھیر کی طرح لگتا ہے میرے سسرال میں تو نہیں بنتا تھا یہ لیکن ہاں میرے میں کہ میں یہ آج بھی بنتا ہے ابھی جب میں سمر ویکیشن میں گئی تھی تو بھاوی نے تب بھی بنایا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہاں پر گھر پر آ کر میں نے بھی بنایا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے جو بات ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ ہو کیونکہ جب تک یہ والا حلیم نہ بنے تو نمکنوالے کا بھی ہم ہے ٹیسٹ ادھورہ ہی لگتا ہے تو اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہم نے کھانا تو کھا لیا تھا لیکن پھوپوہ پھر کہیں چلی گئی تھی تھوڑی سی دیر کے لیے کسی سے ملنے کے لیے پھر جب یہ واپس آئی ایک جھر گھنٹے کے بعد تو پھر میں نے دوبارہ لگا دیا تھا یہ جو میٹھا والا ہے نا یہ تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے جب میں نے بنایا تھا نا تو یہ گرم ہو رہا تھا پھر میں نے یہ چلی گئی تھی تو میں نے فریز میں لگا دیا تھا اب یہ تھنڈا ہو گیا تھا چلو اب کھالو تھوڑا تھوڑا سا تو بس اب یہ تھوڑا تھوڑا ہی لے رہی ہیں اور ان کو بہت اچھا لگاتا بس یہ تھا مہراج کا ولوگ اگر آپ کو یہ میرا ولوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو انسٹرگرام پر بھی ضرور سے فالو کر لینا میں آئی ڈی جو ہے سکرین پر منشن کر رہی ہوں ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ